کہ وہ ایک کوئے میں کتہ گر گیا تو کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ دس ڈول نکال لیجی جب دس ڈول نکال لیں گے تو پانی صاف ہو جائے گا دس ڈول نکال لیے انہوں نے تو پانی صاف تو ہو گیا لیکن وہ کچھ دے بعد پھر خراب ہو گیا انہوں نے کہا بھئی دس ڈول نکال لے سے کام نہیں چلے گا پچاس ڈول نکال لیں گا پچاس ڈول پانی نکالا تو بلکہ ٹائم کے لئے چل گیا لیکن پھر پانی خراب ہو گیا سو ڈول نکال لیے دو سو ڈول نکال لیے پھر حکیم صاحب وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا تم نے اتنے ڈول پانی نکال لیا ہے پہلے یہ تو بتاؤ کہ کتہ بھی نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے اگر دل میں کہیں نجاست ہے پھر کتنا ہی علم بھر دیتی اس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پہلے سے زیادہ دینجرس ہو جائے گا یعنی یہ اور خطرناک ہو جائے گا یہ اور منصوبے بنائے گا انسانگیل کے ڈسٹرکشن کے لیے کیونکہ اگر ایک غریب آدمی ہے اور چلیں گے دل میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ چھوٹا نقصان بہت آئے گا مثال دیتا ہوں ایک جگہ میں نے پڑھی تھی آج کل بوفے سسٹم ہے کھانے پینے کے لیے مجھے تو خیال اتنا چھانی لگتا ہے لیکن چلے سسٹم یہی بنا ہوا ہے تو بوفے سسٹم ہے تو اس میں معمولاً لوگوں کو دیکھئے گا وہ کھانا بھر رہے ہیں ضرورت اتنی ہے بھر کتنا رہے ہیں جب بزرگ کہتے ہیں کہ پیٹ نہیں کھاتا آنکھیں کھاتی تو بھر کے بیٹے میں پھوڑا اور وہ اتنا ضائع ہو رہا ہے تو اس پر کسی نے لکھا تھا کہ اگر آپ ایک جگہ بوفے میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ کھانا بھر لیتے ہیں جو آپ کے ضرورت سے بہت زیادہ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چور ہے جو آپ کے اندر چھپا ہو رہا ہے اس کو جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی کر رہا ہے جب بڑا موقع ملے گا تو بڑی چھوٹی کرے گا تو کیوں پھر وہی بات کہ بھئی شریف ہوئی ہے جسے موقع نہ ملے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اس دل اس تسکیہ کرنا مڑے گا یہاں سے صاف کرنا مڑے گا یہاں سے جب صاف ہوگا تو معاملہ آگے پڑے گا پھر اس تعلیم کا اثر ہے مجلس امام حسیٰ علیہ السلام میں آپ کچھ بھی سیکھ لیجیے جب تک دل کو یہاں سے پاک کر کے نہیں جائے گے اس کا وہ اثر کیوں نے بھی امام حسیٰ علیہ السلام کا یہ جو دسترخان ہے یہ صرف تعلیم کے لئے نہیں ہے بلکہ تربیت کے لئے بھی ہے یعنی تعلیم بھی ہے اور نفسوں کا تسکیہ بھی ہے جو کہ شاید تعلیم سے زیادہ اہم ہے کہ پہلے نفس فارک ہوگا جب نفس فارک ہوگا تو پھر اس پر اس تعلیم کا اثر ہے بقول لئے تو امام خمینی علیہ الرحمن کہ ملہ شدن چے آسان آدم شدن چے مشکل یہ بات پہنچی ملہ آج کل کے زمانے میں تو خیر بڑی نیکٹیو اسطلاح من بھی ہے لیکن ایران میں اراک میں ملہ یہ اس شخصیت تو کہتے ہیں کہ بخوت علم ملہ کا مطلب ہے پر اس علم لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملہ شدن چے آسان بہت بڑا عالم بن جانا بہت آسان ہے آدم شدن چے مشکل انسان بننا بہت مشکل ہے ملہ شکل ہے